آج ہم بنانے جا رہے ہیں کراچی کی مشہور بریانی جو اکثر آپ نے ریسٹران سے لے کے کھائی ہوگی دیگی سٹائل میں آج ہم بنائیں گے اتنی چٹ پٹی سی بریانی بن کے تیار ہوتی ہے کہ اس کا دانا دانا نکھرا نکھرا بن کے تیار ہوتا ہے اور ہر دانے میں اس کا ذائقے سے بھرپور ہوتا ہے تو چلیں پھر بنانا شروع کرتے ہیں مددار سی چکن بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکم میں سمیرہ اور آپ دیکھ رہی ہیں سمیرہ عثمان کوکنگ چینل جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں تو چلیں پھر وقت ضائع کیے بنانا شروع کرتے ہیں کراچی کی مشہور بریانی بریانی مسالہ بنانے کے لیے میں نے ایک پہو دہی لے لیا تھا اس کو میں نے اچھے سے بھینٹ لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کھانے والا چمچہ میں نے لیا ہے نمک آدھا چمچہ میں نے لیا ہے لال مرچ پاودر اور آدھا چائے والا چمچہ لیا ہے ہلدی پاودر ایک کھانے والا چمچہ میں نے لیا ہے دھنیا پاودر اور ایک چمچہ میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ آدھا چائے والا چمچہ میں نے لیا ہے ریڈ فوڈ کلور آدھا میں نے لیا ہے زردہ رنگ یہ ڈال دیں گے اس میں ہم اور ساتھ میں شامل کریں گے ایک چمچہ بریانی مسالہ ایک چمچہ کسوری میتھی گھر کا خوشبودہ پساوہ گرم مسالہ ایک چمچہ اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے ہوم میٹ پساوہ گرم مسالہ کی اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہو تو میرے چینل پر موجود ہے وہاں پہ آپ وزٹ کریں اور خوشبودہ زائکوے سے بھرپور آپ کو گرم مسالہ بنا سکتے ہیں دہی اچھے سے مکس ہو چکے اس میں اب ہم ڈال دیں گے آدھا کپ پانی اور پھر سے مکس کریں گے بریانی مسالہ تیار ہو چکے تو اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اب میں نے لے لیا یہاں پہ آدھا کلو چکن لیا چکن کے میں نے لے لیا تھے بڑے پیس رکھوائے ہیں چکن کے اور سابن میں نے لے لیا تھے دھائی سو گرام آلو اور آلو کو میں نے درمیان سے دو کٹنگ کر کے چار ہیسوں میں تقسیم کر دیا اور ایک پو میں نے لے لیا تھے ٹماٹر اور ٹماٹروں کو میں نے بریق سا کٹنگ کر لیا ہے سابن میں نے تین ہری مرچے لیئے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے ہرہ دھنیا اور پدینہ لیا ہے وہ بھی ڈال دیں گے ہم فرائی پیاس لی تھی بڑے سائز کی پیاس لے کے اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا سندرک کا پیس ڈالیں گے ایک چمچہ اب میں اس میں ڈال دوں گی بریانی مسالے والا دہی اور اچھے سے ہم مکس کر لیں گے چکن مسالے میں بہت اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے تو اب ہم اس کو کور کریں گے اور تقریباً بیس منٹ کے لیے پکا لیں گے چکن بھی گل جے اور آلو بھی چکن اور آلو بہت اچھے سے گل چکے ہیں الحمدللہ اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ فکنگ آئل کا میں نے لیا ہے وہ ڈال دیں گے آئل میں نے وہی والا لیا ہے جس میں میں نے پیاس کو فرائی کیا تھا اور اب ہم تیز آنچ پر چکن کی بھنائی کرتے جائیں گے اور ساتھ میں یہ سارا پانی خوشک ہونے کا انتظار کر لیں گے اور دوسرے سار پہ میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے پانی رکھ لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی ایک چمچہ نمک کا اور ساتھ میں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے ہم ایک میں نے لیا ہے ڈالتی نکا ٹکرا ایک چمچہ زیرہ لیا ہے کالی میرچے لیں گے سٹار فلاور کے پیس لیا ہے میں نے وہ ڈال دیں گے تو ڈال دیں گے تیز پتے اور پانی میں ہم بوائل آنے کا انتظار کر لیں گے پانی کو ہم کور کر کے بوائل کریں گے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ٹماتر میں نے لیا تھا سلائس کر لیا ہے اس کے لیمو کے بھی میں نے سلائس کر لیا ہے دو لیمو لے کے اور پدینہ اور ہرہ دھنیا ہے ان کو ایک بڑی پلیٹ میں ڈال لیں گے ہم اس کے پر ہم ڈال دیں گے ایک چمچہ بڑیانی مسالہ ہاتھوں سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کے کریں گے اور یہاں پہ کورما تیار ہو چک ہے پانی سارا ڈرائے ہو چک ہے چکن کی میں نے اچھے سے بھنائی کر لی ہے آئل بھی الگ ہو چک ہے تو یہاں پہ ہم ہلکی سی آنچ پہ دم والی آنچ پہ چکن کو رکھ دیں گے تاکہ چکن تھنڈا نہ ہو تب تک چاول بوائل کر لیں گے پانی میں بوائل آ چک ہے تو دو چمچہ ہم اس میں ڈال دیں گے سرکے کے اور ساتھ میں شامل کریں گے چاول چاول میں نے بناسپتی دو کپ لیے تھے ان کو میں نے ایک گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور چاولوں کو ہم ایک کنی آنے تک بوائل کر لیں گے چاول ایک کنی پہ بوائل ہو چکے ہیں تو اب چاولوں کو ہم پانی میں سے نکال لیں گے اور اب ہم کورمے پہ لگائیں گے یہ ٹوماٹر اور لیمن اور ساتھ میں میں نے پیاس میں سے تھوڑی سی پیاس بچا لی تھی وہ بھی ڈال دیں گے ہم اب ہم ڈال دیں گے چاول اور چاولوں کو سائیڈوں سے ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے پہلے پانچ منٹ پہ تیزہ آنچ پہ اور پھر ہلکی یا پھر پندہ منٹ کے لیے چاولوں کو دم دے دیں گے ہم بڑیانی کو دم آ چکا تو اب ہم مکس کر دیں گے بڑیانی ہم ایک سائٹ سے مکس کرتے جائیں گے کراچی کی مشہور بڑیانی بن کے تیار ہو چکی ہے ریسٹران سٹائل کی دانا دانا دیکھیں کتنا ہی کھلا ہوا بن کے تیار ہوا ہے اور ہر دانے میں ذائقے سے بھر پور ہے بڑیانی چکن بڑیانی کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں سمیرا عثمان کھوکنگ چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر بھی کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ